شمالی کرگاہ لگ بگ دو کروڑ پچاس لاکھ کی عبادی پر مشتمل ملک ہے یہ چین، روس اور جنوبی کرگاہ جیسے ممالک کے پڑوس میں ہوا کیا ہے اس کے بعض قوانین ایسے ہیں جو انسان کو حیرت میں ڈال لیتے ہیں نمبر ایک ملک کے عوام کو در الحکومت میں رہنے کے لیے حکومت کی اجازت لازمی درکار ہوتی ہے نمبر دو پورے ملک میں صرف تین ٹی وی چینلز ہیں اور عوام کو صرف انہی میں سے کوئی چینل دیکھنا ہوتا ہے نمبر تین ملک میں اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا صرف مجرم کو ہی نہیں بلکہ تین نسلوں یعنی دادہ، دادی، ماں، باپ اور اس شخص کو دی جاتی ہے نمبر پانچ پورے ملک میں صرف اٹھائیس قسم کے بال بنانے کی اجازت ہے ان میں سے اٹھارہ اقسام عورتوں اور دس اقسام مرد حضرات کے لیے مختص ہیں اس کے علاوہ کسی قسم کے بال کاٹنا قانون کی خلاوردی تصور کی جاتی ہے نمبر چھے ملک میں باسکٹ بال کھیلنے کے لیے الگ قوانین بنائے گئے ہیں نمبر سات والدین کو بچوں کی سکول کی فیس سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ سکول میں بچوں کے زیر استعمال فرنیچر کی فیس کی دینا پڑتی ہے نمبر آٹھ بائبل کو مغربی ثقافت تصور کیا جاتا ہے اس لیے بائبل کا رکھنا قانون اور جرم تصور کیا جاتا ہے نمبر آٹھ ملک میں سونی، مایکروسافٹ اور ایپل وغیرہ کی اشیاء استعمال کرنے لانے بیچنے پر مکمل پبندی آئد ہے شمالی کوریا ایک جمہوری طرز پر چلنے والا ملک ہے زیادہ تر ممالک کی طرح وہاں پر بیہار پانچ سال بعد الیکشن ہوتا ہے لیکن حیرت انگیز طور پر جیتنا صرف ایک ہی خاندان کیم نے ہوتا ہے ان کے مدد مقابل کوئی بھی الیکشن نہیں لڑتا باری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کا سسٹرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن کو دبا دیں